اتنی کہانی بتاؤں آپ کو لکھنوں میں بھی ایک ہتیا ہوئی ہے سرنجل اگر علاقے میں کون بچارہ ہے سوچو آپ سرکار میں بیٹھے لوگ خاصم خاص لوگ جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس سمپرک ہے اس ہتیا کا کھلا سا نہیں ہونے دے رہے ہیں اور جو دوسری ان کو نہیں پکڑنے دے رہے ہیں وہ لوگ بیشیپی کے لوگ ہیں شامل میرے میں پوری فائل ہے کہ جہاں بیشیپی کے لوگ ہی کانو بستہ کو بگاڑ رہے ہیں تو کتنی کہانی بتاؤں یہ تو کچھ جگہی کہانی ہے اور آپ یاد کیجئے آئی پیس کتنے دن فرار رہا کانپل میں جو دنگا ہوا تھا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کبھی نہ کبھی جانچ ہوگی دوبارہ جانچ ہوگی وہاں پر پولیس نے جس طریقے سے پیسہ بسول آئے لوگوں پر اور خاص کر مسلم بھائیوں سے پیسہ لیا ہے جھوٹے مقدمے لگا کرے در دکھا کر کے جب سرکار کی جانکاری ہم آیا تو سرکار کو عدیقاری ہٹانا پڑا اس عدیقاری نے اس عدیقاری کے ساتھ مل کر کے لوگوں نے کروڑ روپے بس کھولا تھا کتنی کہانیاں بتائیں آپ کو بھری پڑی ہیں اور فائل ابھی مجھے لوگ دیکھے گئے ہیں اگر فائل کا پڑھ دیں تو نجانے کتنا بھشتہ چار دکھائی دے گا کیول ایک بھی بھاگ کا اور پھر یہ ڈرون والا کوئی کارکم چلا رہے ہیں بی جے پی والے ڈرون اسی سے دیکھیں گے اوپر اوپر سے دیکھیں گے بتاؤ آپ اسپتال جاتے ہیں ڈرون کی ضرورت ہے آپ کو کیا اسپتال میں بھیڑ دیکھنے کے لئے لوگ اسپتال جائیے آپ سیور ہسپیٹل جائیے پی جی آئی آپ جائیے کیا آپ کو ڈرون کی ضرورت پڑے گی بھیڑ دیکھنے کے لئے آپ کسی ریلوے سٹیشن پہ چلے جاؤ آپ کو ضرورت پڑے گی ڈرون کی بھیڑ کے لئے دیکھنے کے لئے تو دس سال رہ کر انہوں نے ہر وفستہ کو خراب کیا ہے ہر وفستہ ہر بھباد برباد کر دیا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میڈیکل کالج بنا رہے ہیں مجھے تیرے میڈیکل کالج نہیں بن پائے جن کو انیسی نے مانتہ نہیں دی کہیں مانتہ ملی ہے تیرے میڈیکل کالج ہیں اور جو میڈیکل کالج ہیں ان کی ستی کیا ہے کہیں علاج نہیں ملنا گریب کو ایک جلہ سپتان نہیں بنایا جہاں پر دوائی علاج انتظام پورا مل جائے گریب کو تو سواز وفراغ وہ دکھائی دے رہا ہے کتنا بھرشتا چاہ روگا اسے پتہ نہیں یہ تو کچھ کھل رہے ہیں اور یہ کھل اس لئے رہے ہیں کہ کچھ لوگ مہرہ بن گئے ہیں وہ مہرہ ہیں ڈلی کے وائ فائی کے وہ پاس ورڈ ہیں یہ نئی طرح کی ٹیکنوجی تو ٹیکنوجی کے ساتھ سے بولنا پڑا ہے آپ سمجھ گئے ہوئے کون مہرہ ہے سننے میں آئے کہ مہرے جی مہرہ ہیں ڈلی کے وائ فائی کے پاس ورڈ ہیں اگر ڈلی والے کسی سے ملتے تو لڑھلو والے بھی ملنے کسی سے تو بتاو سرکار چلے گی ایسے کیا سرکار چلے گی بتاو اور جنہوں نے بگاڑا ہے سب کچھ کیا وہ لوگ ٹھیک کریں گے اور سب سے گمبیر سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے یاد ہے کہ اس پردیس کے گورنر تھے ہمیں چٹھی لکھتے تھے اور اخوار میں سرکار کو سماج بادیوں کو بدنام کرنے کے لیے جاتی بادی کا عروب لگاتے تھے بتاو کوئی ہے کہیں کوئی جو گنتی کرے کون کہاں بیٹھا ہے بتاو مکہ منتری جی کون ہے مکہ سچیب کون ہے پرمکہ سچیب کون ہے گرہ اور بیبھاگ میں کون کون کہاں بیٹھا ہے سوچئے آپ آپ بھی تو تھے کبھی کبھی اٹھاتے تھے سوال جاتی باد کا تو آپ بشار کر یہ گمبیر سوال ہے تو یو پی ایسے نہیں چلے گا یو پی کی جنتہ کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے یو پی کی جنتہ کا انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا مجھٹ کی بات تو لوگ سوامے ہوگی کہ یو پی کو کیا ملا حالانکہ پریس کے سامنے میں نے کہا کہ اگر پروانچل ایکس فریزے میں کیول پچیس کلو مٹر یہ سرکاہ بنا دی تھی تو دلی سے بھاگل پر تک آپ ایکس فریزے پر چلے جاتے ہیں جس گاؤں میں جتنا بنا کر کے چھوڑ دیا ہم لوگوں نے اس گاؤں سے آگے ایک انچ زمین نہیں سرکا نہیں لی اگر کوئی گاجی پر کا ہو تو وہ جانتا ہوگا پکھن پرہ تک چھوڑ کر دی سرک اس کے آگے نہیں سرک جا پائی تو اگر وہ سرک بن جاتی جو پیکش دی رہے ہیں بیہار کو اور بیہار کی بار کیسے رکھے گی بینا یوپی کی بار کو تیس چالیس جلاتوں ہمارے بار میں ایک پرواز بیتھ ہیں نیپاز سے باتشیت کیے بینا اور یوپی کی بار کو روکے بینا بیہار کی بار کیسے رکھ جائے گی یوپی کی بار نہیں رکھے گی تو اس لیے آپ کھیل دیکھئے ڈلی کے وائی فائی کے پاسورت تھا ڈلی اس بھی چاہے پہنگ سرکت پچی؟